ویورز جب بھی انسان اپنا گھر کوئی بناتا ہے یا اپنا کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے کسی یہ ایری میں اپنے اس کو ارادہ ہے کہ میں رہوں یہاں پہ تو سب سے زردہ جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی سیفٹی اینڈ سکیورٹی خاص طور پر میں بات کروں آورسیز کلائنٹس کی جن کے مکان یہاں پہ پیچھے ہوتے ہیں اور وہ اکثر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ وہاں پہ اپنے ملک میں آتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھر ہے پیچھے سے سیف ہے یا سکیور ہے یا نہیں ہے تو ڈی ایچی کی بات کروں تو ڈی ایچی تری اسلامباد کے الحمدللہ جو کہ ہم لاسٹ اس کا فائی ویئر سے کام کر رہے ہیں ہمیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ پانچ سال سے ہم نے کوئی ایسا کوئی میجر کیس ہم نے نہیں دیکھا کوئی اس میں یہاں پہ کسی قسم کی سکیورٹی کی اشیز یہاں پہ بنے ہوں ڈی ایچی تری میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کے صرف دو گیٹس ہیں جو کہ آپ کو ان اور آؤٹ یہاں پہ آپ کو ملتی ہے جو کہ سب سے پہلا ہے ہمارا جاپان نوٹ سے جو کہ بیریٹان سے اس کی کنیکٹیوٹی ہے اور دوسری بات جو ہے جو ہے ڈی ایچی ٹو کی طرف سے گیگا مال کی طرف سے وہاں سے اپنا اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے تو صرف دو رستے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ نے ڈی ایچی تری میں کبھی اپنے انٹر ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ آپ کو پانچ سے چھے گارڈ آپ کو ایٹر ٹائم آپ کی جو سکیورٹی کے گیٹ کے انٹرس ہیں وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اور میں بات کرتا چلوں جب بھی یہاں پہ کوئی انون بندہ فیل ہو ان کو یا کوئی خاص طور پر بائکس میں اور خاص طور پر لازمی ان کا آئی ڈی کارڈ لازمی چیک کرتے ہیں ان کو گیٹ پاس ایشوز کی جاتے ہیں اور ان کی ہیلمٹ سیفٹی کے لیے ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ ان کو وہ پروائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے جو جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی بھی سیفٹی سکیورٹی ان کے لیے اتنی ہی زیادہ وہاں پہ ان کے لیے مانی رکھتی ہے تو ڈی ایچی تری کی سکیورٹی میں بات کرتا چلوں تو ڈی ایچی تری کی سکیورٹی میں الحمدللہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ آپ کو سروریلیسس کیمرہ آپ کو اسٹار نظر آتے ہیں جو کہ بہت ہی ایچی تری کی اندر آپ کو وہاں پہ زوم کریں تو آپ کو ہر چیز گاڑی کے اندر آپ کو ایزیلی آپ کے جو گاڑی کے نمبر ہے وہاں پہ بیٹھے لوگ وہ بھی آپ کو ایزیلی ایڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد پہ بات کروں جتنے بھی ڈی ایچی تری کی جو مین چوکس ہیں تقریبا چودہ پندرہ جو مین چوکس ہیں وہاں پہ آپ کو سروریلسس کیمرے وہاں پہ ایٹر ٹائم آپ کو ملتے ہیں جس کی جو جس کا جو ہے اپنا کنٹرول سنٹر ہے وہ آپ ایزیلی بیٹھ کے وہاں پہ آپ کے بندے جو ہیں مونیٹر کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ڈی ایچی تری کی بات کروں تو وہ فوری طور پر مونیٹر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈی ایچی تری کی جو سیوٹی سکوئر میجنمنٹس ہیں وہاں پہ آپ کو باس جو ہے مور دن ایک درجل سے زیادہ وہاں پہ آپ کو جو گاڑیاں ہیں وہاں پہ آپ کو چوبیس گھنٹے وہاں پہ راؤنڈ آف ملتا ہے آپ کی جو بائکس ہیں کوئی رسپانس فورس ہے وہ بھی آپ کو چوبیس گھنٹے تقریباً آپ دیکھیں گے آپ کو ہر گلی میں تقریباً ہر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد آپ کو وہاں پہ جو راؤنڈ آف کو ان کو دیکھنے کو ملتا ہے تو جو بھی کوئی بندہ کوئی خدا نہ خواست ہے کوئی شر پسند انسان ہو یا جو چیز ہو وہ ہو اس کا ارادہ ہو تو دیفنیٹلی اتنی بڑی ہائی سکیورٹی کو دیکھ کے وہ ویسے ہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا جو ارادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب بھی ڈی ایچ ای تری میں کوئی نیا ٹیننٹ آتا ہے کوئی قرائدار آتا ہے یا کوئی مالک بھی آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کی ویریفکیشن کی جاتی ہے سب سے پہلے تو اس کی پولیس جو ون فائپ کی ویریفکیشن ہے وہ لازمی کی جاتی ہے اس کے بعد پھر ڈی ایچ اپنی سکروٹنی کرتا ہے وہاں سے ہمیں این او سی ایشو ہوتی ہے تو کہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کرمینل ریکارڈ کا بندہ کوئی بھی ایسا بندہ کی جو کہ ڈی ایچ ای تری میں جو کوئی ورداد کر چکا ہو جا جس کا ریکارڈ سراب ہو تو یہاں پہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیزوں کو ہم لوگ جو بھی زندگی میں اٹائر منی کماتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر ہیں تو ہم ہماری جو پرشان کو تک کہ ہماری فیملیز ہیں وہ سیف اینڈ سکیور رہے ہیں اور ہماری پروپرٹی سیف اینڈ سکیور رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پوری کوشش کرتے ہیں اپنی ڈی ایچ ای تری کے ریزنٹس کو جو بھی رہ رہے ہیں یہاں پہ اور جو وہاں پہ آنے والے لوگ ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم جتنا بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو اور پروپرٹی سیٹر سے ضرور اب تک کریں جو کہ لوکیٹڈ ہے سب سے پہلا ریزنٹسٹ آفیس الفلابین کے تھرڈ ٹلور کے پر اب بزرگہ فاری کے موسکے بلکو قریب ترین ہے جپان نوٹ سب جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو لیٹ سائیڈ پہ آپ کو ہمارا آفیس ملے گا تینکی سو مچ